رسولِ تفسیر کی اسپیریٹ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے مرتبوں چل رہی تھی عام اور خاص کہ عام سے مراد کیا ہے خاص سے مراد کیا ہے کون سا اللہ کا حکم تمام لوگوں کے لئے ہے اور کون سا حکم ایسا ہے جو تمام لوگوں کے لئے نہیں ہے چند لوگوں کے لئے جب تفسیر کوئی کرنے بیٹھتا ہے جب تک کی یہ نہ جان لے کہ آیتِ کریمہ میں بیان کیا خوبہ عام ہے یا خاص اس سے پہلے کہ دروس میں یہ بات آئی عام کی تعریف کی جئی اس کی قسمیں بھی بیان کی گئیں اس کے سیغے الفاظ بیان کیے جائے کہ جب یہ سیغہ شروع میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حکم عام ہے تمام لوگوں کے لئے آج کے درسے میں عام کے مقابلے میں خاص آتا ہے جس کا عموم مفہوم ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آئے سے ایک حکم میں دیا جائے لیکن وہ حکم تمام لوگوں کے لئے نہ ہوئے اگر یہاں دس لوگ بیٹھے ہیں تو حکم دس کے لئے نہیں بلکہ چار کے لئے ہو تین کے لئے ہو دو کے لئے ہو یا فلا فلا کے لئے ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ حکم خاص ہے سب لوگوں کو شامل نہیں ہے اور کوئی ایسا حکم ہو جو تمام لوگوں کو شامل ہوئے سب کو کرنا ہے تو پھر اس کو عام کہا جاتا ہے تعریف الخاص خاص کی تعریف الخاص لغتن اسم فائل من خصا خاص خصا یا خصو کا اسم فائل ہے یہ گرامر جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے عربی گرامر میں پہلے فیل بیان ہوتا ہے ماضی ہے پھر مزارے ہے پھر عمر ہے وغیرہ اس میں فائل ہے اسی میں سے خاص یہ خصا سے بنا خصا خصو اس کا مطلب ہوتا ہے خصو بششی کسی چیز کو خاص کر دینا اسی سے خاص ایک تو اردو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب سمجھ جاتا ہے خاص خاص لوگوں کے لئے عربی میں جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو خاص جو اردو میں ہے وہی عربی میں بھی لیکن بنا کس سے خصا سے خصا یا خصو سے اس میں فائل آتا ہے خاص خاص کرنے والا اس کو کب بولتے ہیں کہتے ہیں اِذَا اَفْرَدَهُ بِهِ دُونَ غَيْرِ جب کسی چیز کو چند لوگوں تک محدود کر دیا جائے اور چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حکمیں خاص ہو گیا سب کے لئے نہیں اسی سے عربی زبان کا ایک جملہ آتا ہے کہ فلا شخص فلا کام کے لئے خاص ہو گیا کوئی پڑھائی کے لئے خاص ہو گیا ہے کوئی کام کے لئے خاص ہو گیا ہے کوئی جواب کے لئے خاص ہو گیا ہے تو عربی میں اس کے لئے جملہ آتا ہے اِخْتَصَّ فُلَانُ بِالْأَمْرُ کہ فلا شخص فلا کام کے لئے خاص ہو گیا ہے وَتَخَصَّسَ لَهُ اور اسی سے آتا ہے اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ فلا چیز کے لئے خاص ہو گیا ہے جب عربی میں ہم تعریف کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اتنی تفصیل لیتی کہ لفظیں کہاں سے آیا پہلے تو پتہ لگانے کوش کرتے ہیں اب اس کا کوئی خاص معنی بیان نہیں کیا ہے صرف یہ بتا ہے خاص کا یہ لفظ آیا کہاں سے بتا ہے خاص تیل ہے اسی سے بنایا ہے خاص اس میں فائل جس کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے لئے کسی چیز کو خاص کر دینا الگ کر دینا اب ایسا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ خاص ہو گیا یا آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کے لئے خاص کر لے وقف کر دے تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اب ان کا کام صرف یہی ہے بھر کیا اور کام نہیں کریں گے ایسے یہ ڈاکٹروں وغیرہ ہوتے ہیں کہ بعض مرض کے متخصص ہوتے ہیں اسپیسلش مانے جاتے ہیں بولتے ہیں نا تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس چیز کے لئے وہ خاص علمیں رکھتے ہیں کوئی کینسر کا راکٹر ہوتا ہے کوئی ناد کا راکٹر ہوتا ہے سب شعبیں خاص ہو جاتے ہیں تو اب یہ معلوم ہو گا کہ ان کی تعلیم تو چلی تھی تمام چیزوں کو لے کر آگے چل کے خاص ہو گئے کہ اب یہ شعبہ ہم کو دیکھنا ہے یہ فیلم کو دیکھنی خصوص بولتے ہیں ایک لفظ آتا ہے خصوص اموم خصوص استعمال ہوتا ہے تو خصوص کہتے ہیں ایک چیز کو مشارکہ سے یعنی اس کے ساتھ کوئی اور نہیں الگ کر لینا یعنی ایک شخص ہے بقیہ کوئی اور اس میں نہیں ہے وَكُلُّ اِسْمِ لِمُسَمَّ مَعْلُومٌ عَلِ الْإِنْفَرَاجِ یُقَالُ لُو خَاس اور ہر وہ چیز جو اپنے مسمع کے لئے خاص ہو جائے کہ اب اس میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ چیز اس کے لئے خاص ہو گیا یہ لوگوی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب آئیے گرہ سب یہ عام کے مقابلے میں خاص بولا جاتا ہے کہتے ہیں وَالْخَاسُ يُقَابِلُ الْعَامُ خاص یہ عام کے مقابل ہے اپوزٹ ہے مقابلے میں کہتے ہیں وَالْخَاسُ وَالْلَفْضُ الدَّالُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ خاص کہتے ہیں کہ اس لفظے کو جو کسی ایک چیز پر دلالت کرے بِعَيْنِهِ یعنی تمام چیزوں پر دلالت نہ کرے کسی ایک چیز پر دلالت کرے اَوِالْلَفْضُ الدَّالُ عَلَى مَحْصُورٍ یا ایسا لفظ جو چند چیزوں پر دلالت کرے اس کے مقابلے میں عام تھا عام تو ہوتا تھا کہ وہ لفظیں بول دیجئے تو تمام چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے جیسے لفظے کُل آتا تھا کُلُّ نَفْسٍ بِمَا بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ جب کُلُّ نَفْس سے کہہ دیا تو ہر ذی روح اس میں شامل ہو گیا جس کے اندر بھی روح ہے اس کو موت کا مزا چکنا ہے تو لفظِ کُل میں سب شامل ہوگا لیکن جو لفظِ خاص آئے گا اس میں سب شامل نہیں ہوں گے بلکہ کوئی ایک یا پھر چند انسانوں میں سے پورے انسان نہیں چند لو یا ایک انسان اس سے مراد ہوگا چند مثالہ بھی سامنے آئیں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ دیکھو یہاں خاص ہے اس سے پہلے یہ عام تھا اب یہ خاص ہو گیا تو خاص یہ عام کے مقابلے میں عام تمام چیزوں کو شامل کر لیتا ہے اپنے اندر تمام انسانوں کے لئے کوئی حکم آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عام ہے کوئی ایسا حکمیں جو ہر طالب علموں کو کرنا ہے تو کہا جائے گا یہ حکم تمام اسٹوڈینٹ کے لئے عام لیکن کوئی حکم ایسا ہے کوئی لفظ ایسا ہے جس کی دلالت جس کا مفہوم صرف یہ نکلتا ہے کہ اس کام کو چند لوگ کریں گے یا ایک شخص سے کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ خاص ہے یعنی سب لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ خاص ہے اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جائیں تو کہیں وہاں چند کرسیاں علاق رہتے ہیں کرسی وہ بھی ہے وہاں تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے پیچھے والے بھی آگے والے بھی جا کے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں وہ عام ہے لیکن آگے کی جو سیٹ ہے اس پر کچھ لوگوں کے لئے مقصود رکھا جاتا ہے کہ پیچھے والے یہاں نہیں بیٹھیں گے ہے نا ایسا تو یہی ہے عام اور خاص کا مفہوم کہ عام وہ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہو جائیں گے اور خاص وہ ہے جس میں تمام لوگ نئے چند لوگ ہوں گے ایسی حکمیں کے اندر بھی ہوتا ہے قرآن کریم کو بہت سارا حکم ایسا ہے جو تمام لوگوں کے لئے جب وہ آیت کریمہ پڑھے جائے گی اس کا جو بھی حکمیں ہوگا وہ تمام انسانوں کے لئے ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آیت کریمہ میں چند ایسے احکام بھی ہیں کہ وہ حکم تمام لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو حکمیں بیان کیا گیا وہ چند لوگوں کے لئے ہے یا کسی ایک شخص کے لئے یا بتا دیا کہ جس کے اندر یہ صفت ہے اس کے لئے ہے جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے اس کے لئے نہیں ایک مثال دے کر کے پھر اس کے بعد میں تھوڑا آگے بڑھوں گا وربائدکم اللہتی فی حجورکم من نسائکم اللہتی دخلتم بہن یہ بہت آگے مثال آنے والی ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے میں نے پہلے اس کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ہے کہ کن سے کن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا کن سے کن سے نکاح نہیں کیا وہاں ذکر کیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبناتو الاخت وبناتو الاخت وامہاتکم اللہتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وامہاتو نسائکم وربائیکم اللہتی فی حجورکم من نسائکم اللہتی دخلتم بہن ان عورتوں کا تذکرہ وہاں کیا گیا ہے جن سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے ماں سے بین سے خالہ سے خوپی سے تمام کا تذکرہ کیا گیا اسی میں ذکرہ کیا گیا کہ وہ لڑکی جو آپ کی پروریش میں ہے وہ لڑکی جو آپ کی پروریش میں آئی ہے اور اس کی ماں سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور آپ نے اس سے دخول کیا ہے تو اس لڑکے سے بھی نکاح جائز مقوم ایک عورت ہے جس کا کہیں اور نکاح ہوا تھا پہلے شوہر سے اس کی ایک بچی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی جب دوسرے سے نکاح کرتی ہے تو وہ بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ انہی کے پاس آ جاتی ہیں انہی کے پرویش میں رہتی ہیں اس بچی کا اور اس دوسرے شوہر کا کیا تعلق ہے اس کا نتفہ الگ ہے ان کا نتفہ الگ ہے تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں اگر اس کی ماں سے نکاح نہ کریں تب تو دروستے کر سکتے ہیں لیکن اس عورت سے اس کی ماں سے نکاح کر لینے کے بعد وہ لڑکی جس کا نتفہ الگ ہے کوئی کھونی رشتہ نہیں ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بچی آفی کے پرویش میں ہے یا پرویش میں نہ بھی ہو تو اس کی ماں آپ کے نکاح میں ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بچی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جس کی ماں تمہاری نکاح میں ہے کب اللہ تی دخلتم بہن جس سے تم نے مجامیت کر لی ہے نکاح کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بستری سے پہلے ہی یا تو اس عورت کا نکاح کبھی انتقال ہو گیا تو ہم بستری کرنے کا موقع نہیں ملا کبھی طلاق بھی ہو گیا ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بستری کا موقع نہیں ملا تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم بستری کر لیا ہے نکاح کے بعد اس کی ماں سے تب تو وہ عورت وہ لڑکی تمہارے نکاح میں نہیں آسکتی لیکن اگر ہم بستری نہیں کیا ہے سب نکاح ہوا ختم ہو گیا تو ابھی بھی اس عورت سے نکاح اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں مفہوم پورا سامنے آیا ایک ایسی بچی ہے جو دوسری کسی کا نطفہ ہے لیکن اس کی ماں کا نکاح ایک دوسرے شخص سے ہو رہا ہے اب اگر اس کی ماں کا نکاح جس شہر سے ہوا ہے اگر اس نے ہمبستری کر لی تو اس بچی سے اب یہ نکاح نہیں کر سکتا شہر دوسرہ والا شہر اور اگر ہمبستری نہیں کی ہے کسی جیسے نکاح ختم ہو گیا تو پھر پہلے والے سے اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ایان کیا آپ ذرا سفہ نمبر تیتالیس پہ دیکھئے فورٹی تیری وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن کہ وہ ربائب تمہاری وہ ربائب جو بھی بیوی ہے اس کی وہ بچی جو دوسرے شہر سے اس کو کہتا ہے ربائبکم اللاتی فی حجورکم جو تمہارے گود میں ہیں تمہاری تربیت میں من نسائکم اللاتی تمہاری ان بیویوں سے اللہ تی دخلتم بہنہ جس سے تم نے دخول کیا ہے ہم بستری کی ہے تو ربیبہ بھی تمہارے لئے حرام ہے اس پر نکاح اس سے نکاح نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ آخر کا جو ہے اللتی دخلتم بہنہ اللتی دخلتم بہنہ اس کا مفہوم کیا ہے جس سے تم نے دخول کر لیا ہے ہم بستری کر لی اگر یہ اللتی دخلتم بہنہ نہ ہو جس سے تم نے ہم بستری کر لی ہے اگر وہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہر وہ بچی حرام ہو جائے گی جو جس کی ماں نکاح میں کبھی بھی آئی ہے چاہے ہم بستری ہو یا نہ ہو یعنی اس کی ماں نکاح میں آئی وہ بچی حرام حرمت میں آگئی اس سے نکاح درست ہو تو یہ حکم ہر اس بچی کے لئے ہوا نا جس کی ماں آپ کی نکاح میں ہے عام تھا کہ ہر وہ بچی جس کی ماں کسی کے نکاح میں ہو وہ بچی اس شوہر پر حرام ہو جاتی لیکن یہاں یہ حکم جو عام تھا ہر بچی کے لئے تھا جس کی ماں نکاح میں آئے جائے اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا یہ لفظ جیسے ہی آیا کہ جس سے تم نے دخول بھی کیا ہے جس کی ماں سے دخول بھی کیا ہے تو اب یہاں خاص ہو گیا حکم کہ ساری ربیبہ جو تمہاری تربیت میں ہیں پرورش میں ہیں وہ تم پر حرام نہیں ہیں بلکہ وہ ربیبہ حرام ہیں جس کی ماں سے نکاح ہوا اور جمع بھی کیا آپ نے تو پہلے میں کہا تھا اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر ہٹا دیں تو ایسی صورت میں وہ عام حکمیں تھا کہ جو بھی لڑکی ہے اس کی ماں اگر آپ کی نکاح میں آجت تو لڑکی آپ پر حرام ہو گئی ہے اس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا یہ ہوتا لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے اس عام حکم کو اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا کے دریا سے خاص کر دیا اب تمام ربیبہ حرام نہیں ہے بلکہ وہی ربیبہ حرام ہیں جس ماں سے نکاح کرنے کے بعد ہم بستری بھی کر لیا تو ایک پہلے عام تھا لیکن اب وہ خاص ہو گیا تو اسی کو کہتے ہیں خاص دیکھنے میں پہلے عام تھا لیکن کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے وہ حکم خاص ہو گیا اب جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اگر قرآنِ کریم کی تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو گلتی کر جائیں گے کہ عام کیا ہوتا ہے اور خاص کیا ہوتا ہے اگر اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تو گلتیا کریں گے ابھی اور بھی مثالیں انشاءاللہ آئیں گے تو یہ ہے عام کے مقابلے میں خاص کیا دکھایا تھا اللفظ الدان لدال لعلا شئیسم معینا کسی معین چیز پر دلالت کرے جو کسی معین چیز پر دلالت کری کسی ایک شخص پر دلالت کرے کسی ایک چیز پر دلالت کرے یا اللفظ الدان لعلا محصور یا خاص وہ لفظیں ہیں جو چند چیزوں پر دلارت کرے چند اشخاص پر دلارت کرے چند چیزوں پر لوگوں پر دلارت کرے اس کو کہا جائے خاص تو یہ ہے تعریف التخصیص خاص تخصیص خاص پڑھ لیا آپ نے مخصوص کا مفہوم بیان کہا گیا تخصیص سوال یہ ہے تخصیص کہا گیا التخصیص ہوا اخراج بعد ما یتناولو الخطاب تخصیص کہتے ہیں کہ بعض ان چیزوں کو نکال دینا جو حکم کے اندر شامل تھا وہی مثال سامنے رکھئے کہ پہلے میں تمام ربیبہ شامل تھیں تمام ربیبہ شامل تھیں جو آپ کی پروشت اور تربیت میں ہیں لیکن کوئی ایسی چیز آ جائے کہ تمام ربیبہ میں سے چند ربیبہ کو الگ کر دے کہ نہیں ان سے نکانے ہو سکتا ہے اور ان سے ہو سکتا ہے تو یہ جو عمل ہے جیسے اللہ تیدخلتن بہنہ کے آ جانے کے بعد ہوا تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اس نے خاص کر دیا ہے یہ ہے تخصیص کہ کونسی چیز ہے جو ایک عام حکمے کو الگ کر کے چند لوگوں کے لئے خاص کر دے رہی ہے تو جو چیز ہے جو دلیل ہے جو آیت کا ٹکڑا ہے جو لفظ ہے اس کو کہا جائے گا کہ اس نے تخصیص کر دیا ہے پہلے حکم عام تھا پھر اس کو خاص کر دیا ہے یا عام کو خاص کر دینا بعض افراد پر کسی دلیل کے ذریعہ سے کسی دلیل کے ذریعہ سے یہ آگے دو کئی قسم کی مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ حکم عام تھا لیکن ایک دلیل آئی جس نے اس کو خاص کر دیا تھا تمام لوگوں کے لئے تمام افراد کے لئے تھا لیکن ایک دلیل آگئی جو کہہ رہی ہے کہ اب اس کو تمام لوگوں کو نہیں کرنا ہے بلکہ چند لوگوں کو کرنا ہے کہ فَإِذَا كَانَ الْلَفْضُ عَامًا مُسْتَغْرِقًا لِجَمِئِ اَفْرَادِهِ ظَاہِرًا جب لفظ عام ہو اور اپنے تمام افراد کو شامل ہو ظاہری طور پر كَانَتْ تَخْصِيصُ اِخْرَاجًا لِبَعْدِ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاہِرُ الْلَفْضُ مِنَ الشُمُولِ وَالْاستِغْرَاقِ لِجَمِئِ تو ایسی صورت میں کوئی ایسی دلیل آتی ہے جو اس عام لفظ کے تمام مدلولات میں اسے چند کو الگ کر دیتی ہے کہ یہ لفظ اب تمام لوگوں پر دلالت نہیں کرے گا فَإِقْصُرُ الْعَامُ عَلَى بَعْدِ اَفْرَادِهِ اور عام کا جو لفظ ہے اپنے بعض افراد کے لئے خاص ہو جاتا ہے اس کی بھی ایک مثال ذرا سمجھیں گے دیکھیں کس طریقے سے یہ حکم عام تھا اور اس کو دلیل کے ذریعے سے خاص کر دیا گیا اس کی مثال آپ دیکھیں فران کریم کے آیتِ کریمہ يُسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلْذَكَرِ مِتْلُ حَدِّ الْاُنْسَيِّمِ کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے سسلے میں وسیعت کرتا ہے کیا وسیعت کرتا ہے لِلْذَكَرِ مِتْلُ حَدِّ الْاُنْسَيِّمِ کہ جو تمہارے انتقال کے بعد جو ترقہ بچے گا وراثت بچے گی اس وراثت میں مُذَكَّر کا جو حصہ ہوگا لڑکے کا جو حصہ ہوگا اللڑکی کے ڈبل ہوگا لِلذَكَرِ مِتْلُ حَدِّ الْاُنْسَيمِ کسی شخص ہے کہ دو بچے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اور اس نے جو مال چھوڑا ہے بطور مثال ایک لاکھ ہے تو اللہ رب العالمین نے وسیعت کیا کہ وراثت تقسیم ہوگے اولاد میں جائے گی اولاً وراثت تقسیم ہو جائے گی اور کہاں جائے گی اولاد کو جائے گی تو کتنا ملے گا مُذَكَّرِ مِتْلُ حَدِّ الْاُنْسَيم مُذَكَّرَ کو لڑکے کو لڑکی کے ڈبل ملے گا ایک لاکھ روپے اگر ہے ایک لڑکی ایک لڑکا تو لڑکی کتنا ملے گا لڑکی کتنا ملے گا 33 اور 66 ایک ہزار پی بھی بچ جائے گا دیا جائے گا اب اولاد ایکم سے مراد مسلمانوں کی اولاد ہیں کوئی بھی ہو کسی کا انتقال ہوتا ہے جو بھی ہے ان کے اولاد نہیں بٹے گا با سمجھنا گئی سوال ہے یہاں پر کہ اگر کوئی شخص گلام ہے اور اس کی اولاد ہے کیا ہے گلام چلتا تھا لوگ خریدتے تھے بیشتے تھے ان کو وہ خدمت کے لیے رہا کرتے تھے ان کا صرف یہ رہتا تھا کہ خرچہ وغیرہ جو ہے ان کو دیا جائے گا اگر کوئی شخص انتقال کر گیا اس کے پاس جائداد بھی ہے لیکن اس کی اولاد بھی گلام ہیں تو کیا اس گلام کو بھی وراست میں حصہ ملے گا جبکہ آیت کریمہ میں یہی ہے نا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں وسیعت کر رہا ہے وہ حکمیں دے رہا ہے کہ وراست تقسیم اولاد میں ہوگی لیکن ایک شخص سے انتقال ہوتا ہے اس کے پاس مال بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے لیکن اولاد گلام ہیں اولاد کیا ہے گلام تو ایسی صورت میں اولاد کو حصہ ملے گا باپ کا ترکہ ملے گا بولیے شریعت کی مسئلہ ہے گلام ہوتے ہیں ان کو وراست میں نہ حصہ ملتا ہے نہ ان کے پاس اگر کچھ خوت ہو ان کا ہوتا ہی نہیں سب جو آقا ہوتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے تو گلامی اگر ہے یا ایک مثال اور آسان سمجھا دوں کہ اللہ تعالی نے حکمیں دیا کہ تمہارے اولاد کا تمہارے وراست میں ترکہ میں حصہ ہے ان کو دیا جائے گا ایک شخص نے اللہ نہ کرے اپنے باپ کا قدلے کر دیا ہے یہ ایک تھوڑا سمجھا جائے گا اپنے باپ کا قدلے کر دیا ہے اس اعتبار سے آیت کریمہ کی روشنی میں تو اس کو حصہ ملنا چاہیے نا یہ اولاد ہیں اللہ تعالی نے کہا یوسیکم اللہ فی اولادکم کہا ہے کہ نہیں تو یہ حکم عام ہے کہ نہیں تمام اولاد کے لئے ہے کہ نہیں کوئی الگ سی چیز تو یہاں ہے نہیں تو یہ حکم عام ہے کہ تمام اولاد کو اس کے باپ کے وراست میں حصہ ملے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے باپ ہی کو قدلے کر دیا ہے تو کیا اپنے باپ کے طرقہ میں اس آیت کریمہ کے روشنی میں وارث بنے گا ہاں ایسا کرو بہت سارے باپ مارے جائیں گے نہیں قدلے کرنے کی وجہ سے یہ لڑکا اب وارث نہیں بنے گا اب یہاں یہی مجھے سمجھانا ہے کہ اولاد یہ تمام اولاد کے لئے شامل تھا جتنے بھی باپ کی اولاد ہیں باپ کے طرقہ میں حصے کے مستحق قرار پائیں گے عام ہے اولاد کہا گیا ہے اس میں کہیں ہی کہا ہے کہ ایسے ایسے الگ کر لیجی تمام اولاد کے لئے یہ حکم عام ہے کہ ہر اولاد کو اپنے باپ کے وراست میں حصہ ملے گا لیکن حدیث حدیث رسول میں اس کی تخصیص کر دی گئی ہے اس عام حکم کو خاص کر دیا گیا ہے کیا کہ اگر قدلے کیا ہے تو جو شخص سے قدلے کرے گا وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا جس کو قدلے کے اس کا وارث نہیں بن سکتا اب ایک حکمیں اور اسی سے جوڑ کے میں دکھاتا ہوں اللہ رب العالمین نے کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اولاد کے سلسلے میں وسیعت کیا ہے کیا کہ وہ وراست میں حصہ دیا جائے تو جو بھی اولاد ہوگی اپنے باپ کے وراست میں حصہ پائے گی ٹک لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کے اولاد مرتد ہو جائے باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہو گیا باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہو گیا ایسی صورت میں بیٹا وارث بنے گا نہیں بنے گا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا تو یہ عام حکم ہے کہ ہر مسلمان کی اولاد کو حصہ ملے گا یہاں کوئی خاص نہیں کیا گیا نا تو یہ حکم تمام کے لئے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آ جاتی ہے جس کی تخصیص کر دیتی ہے کہ اولاد سے یہاں مراد ایسی اولاد ہے جو مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم اولاد وارث نہیں بنے گی حکم خاص ہوا کی نہیں ہوا پہلی تمام اولاد اولاد کے لفظ جس پر بھی صادق آتا ہے سب وراست کے مستحق ہو رہے تھے لیکن اب اللہ کے نبی کی حدیث نے اس کو خاص کر دیا کہ نہیں تمام اولاد نہیں بلکہ وہ اولاد جو مسلمان ہیں وہی اسی اولاد کو ملے گا جو مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہیں یوسیکم اللہ فی اولادیکم اس میں شامل نہیں ہے خاص ہوا اب بتائیے یہ جو خاص کیا گیا اسی کو کہتے تخصیص کرنا کیا کرنا کسی دلیل کے وجہ سے جو خاص کر دیا گیا پہلے حکم تمام اولاد کے لئے تھا کہ اگر دنیا میں ایک کروڑ اولاد ہے مسلمانوں کی تو تمام کے لئے شامل تھا اس میں سے اب ایک ولد ایک لڑکہ بھی مرتد ہو گیا ہے تو ایک کروڑ میں سے وہ ایک کالک ہو جانا یہی ہے اس حکمے کو 99,5,9,9,9,9,9,9,9,9,9 پر کے لئے خاص کر دیا گیا سمجھ گئے نا ایک کالک کر دینا پہلے وہ بھی شامل تھا لیکن حدیث رسول آ جانے کے بعد اس کی تخصیص ہو گئی کہ نہ اس میں وہی اولاد شامل ہوگی جو مسلمان ہیں غیر مسلم تو اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص کہ حکم عام تھا اس کو کسی دلیل کے وجہ سے خاص کر دیا گیا چند لوگوں تک محدود کر دیا گیا پہلے وہ حکم لاغو ہو رہا تھا سائکڑوں لوگوں پر لیکن ایک دلیل آ جانے کے بعد اب وہ حکم سائکڑوں لوگوں پر نہیں بلکہ آدھے لوگوں پر آدھے سے کچھ زیادہ لوگوں پر یا ایک فردے کے لیے خاص ہو گیا اب بات کو سمجھنے آئی اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص کرنا حکم کو خاص کر دینا اب یہی ایک بات اور سمجھ لیجی دلیل کے دریئے سے خاص کر دینا اس کو کہتے ہیں تخصیص کرنا کیا کرنا تخصیص آگے وہی آ رہے ہیں کیا کرنا تخصیص کرنا اب بتائی حکم عام تھا اس کو خاص کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص کرنا اب سوال جس دلیل نے خاص کیا ہے اس کو کیا بولیں گے مخصص کیا کہیں گے مخصص کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنے والا خاص کرنے والا یہ سب استلاحات ابھی آگے آئیں گی اس لئے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا رہا ہوں جس دلیل کے وجہ سے حکم خاص ہو رہا ہے جیسے دو مثال دلیل ہیں میں نے آپ کو دی یوسیكم اللہ فی اولادکم ایک طرف اور اللہ کے نبی حدیث لا يرث المسلم الكافر کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یوسیكم اللہ فی اولادکم یہ عام حکمیں ہیں اس کو خاص کس نے کیا تھا بولیے بولیے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا یوسیكم اللہ فی اولادکم یہ عام ہے خاص کس نے کیا بولیے کونسی دلیل لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الكافر کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا ٹھیک اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بنے گا تو وہ حدیث جو ہے اس آیت کریمہ کو خاص کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جو خاص کر رہے ہیں اس کا نام کیا رکھا جائے گا مخصص مخصص اور جس کو خاص کیا گیا ہے جس کو خاص کیا گیا ہے اس کو کیا بولیں گے مخصص اگر ذرا سے بھی صرف ہے اگر آپ پڑھے ہوں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے ذرا بیضربو ذر ذربن فو ذاربن ایک ہوتا مارنے والا ایک ہوتا مار کھانے والا ایک اس میں فائل ہے اس میں مفہول ہے ایک خاص کرنے والا ہے ایک کو خاص کیا جا رہا ہے کھانے والا ہے چونες